پاکستان میں لانچ کر دی گئی ہے اور اس کو ہم تھوڑا کمپیر کریں گے ہونڈا سیٹی اپنی فیفت جنریشن کے ساتھ تو دوستو یہ وہ سیٹی ہے جو کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں دوزار چودہ میں انٹروڈیوز کرائی گئی تھی اور اس کے بعد دوزار سترہ میں یہ سیونٹ رنیشن سیٹی کے ساتھ ریپلیس ہو گئی نیو سیٹی کی ویرینٹس کی بات کریں تو اس میں ہمیں 1.3 لیٹر مینول 1.3 لیٹر آٹومیٹک 1.5 لیٹر مینول 1.5 لیٹر سی ویٹی اور 1.5 لیٹر ایسپائر سی ویٹی ملے گی تو نیو سیٹی کے اگر ہم ڈائمینشنز کی بات کریں تو یہ سیٹی ہماری اولڈ فیفت جنریشن سیٹی سے تقریباً پچاس میلیمیٹر لیندھ میں زیادہ لمبی ہے اور ویل بیس کی بات کریں تو تقریباً دو انچ اس کا ویل بیس اس سے بڑا ہوگا نیو سیٹی میں فیول ٹینک کی پوزیشن کو بھی چینج کر دیا گیا ہے جیسے کہ اولڈ سیٹی میں فیول ٹینک کی پوزیشن فرنڈ سیٹس کے نیچے ہوتی تھی اس بار اس سیٹی کی جو فیول ٹینک کی پوزیشن ہے وہ ریئر سیٹس کے نیچے کر دی گئے جس سے ریئر لیگ روم کافی حد تک اچھا ہو جائے گا اور سیٹنگ پوزیشن بھی کافی اچھی ہو جائے گی انٹیریئر کی بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرول کے ساتھ سیون انچیز کی ال سی ڈی ملتی ہے اور ساتھ آپ کو پاور وینڈوز ملتی ہے اس گاڑی میں آپ کو کروس کنٹرول بھی ملتا ہے اور ایک اور نئی چیز اس گاڑی میں آپ کو ملے گی وہ ہیں ائر بیگس اس گاڑی میں آپ کو ائر بیگس بھی ملیں گے جو کہ ہماری اور سیٹی میں آپ کو نہیں ملتے تھے پلس ٹریکشن کنٹرول بھی آپ کو ملے گی اے بی ایس کے ساتھ ڈیجیٹل پرائیرمنٹ کنٹرول کے ساتھ آپ کو ریٹریکٹیبل میررز کا بھی آپشن ملے گا یہ چیز میں اپنے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ اس گاڑی کا مجھے میں نے سپیڈو میٹر دیکھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہونڈا ویزل سے کافی ملتا جلتا ہے اور اگر آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے تو کمنٹ آپ ضرور کر کے مجھے بتائیں تو انجن کی بات کریں جو نیو سیٹی ہے اس کا انجن 118 ہارس فار بناتا ہے 1.5 نیوٹرن میٹر کے ساتھ اور آبیسلی اس کے جو جیسے کم 1.3 وغیرہ ویرینٹ ہیں ان کے ساتھ آپ کو ویل کبس وغیرہ ملیں گے اور جو 1.5 ویرینٹ ہیں ان کے ساتھ آپ کو فاغ لائٹس اور اولائی ریمز وغیرہ ملیں گے آبیسلی ہر گاڑی میں یہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ جیلائے وغیرہ کو دیکھ لیں اور گرینڈے وغیرہ کو دیکھ لیں ان دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر پرائس کی بات کریں تو جو اس کا 1.3 ویرینٹ ہے اس کی پرائس 25 سے 26 لاکھ کے درمیان ہوگی اور اس کا top of the line ویرینٹ ہے 1.5 ایسپائر سی وی ٹی اس کی پرائس 31 سے 32 لاکھ کے درمیان ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھے لگئے تو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ